بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاؤٹ فلیش کی جانب سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہوں انشاءاللہ تال اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سیمسنگ کے موبیل کو ہم کس طرح سے فلیش کر سکتی ہیں اپ ڈیٹ کر سکتی ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور یہ بیل کی آئیکن پر ظلوک کلک کریں تاکہ میں جو ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو ٹول جو ہم یوز کریں گے وہ ہے اوڈین سیمسنگ کے اب تک جتنی بھی ڈوائسز آئی ہیں تقریباً سب کو یہ سپورٹ کرتا ہے اور اس سے ہی آج ہم اس کو اپ ڈیٹ کریں گے اور میرے پاس جو موڈل ہے وہ ہے جی سیون جی سیون ہنڈر ایچ اس کا موڈل ہے اس کی فائل جو ہے میں نے گوگل سے ڈونڈوڈ کر لی ہے تو گوگل سے ہم کس طرح سے ڈونڈوڈ کریں گے وہ بھی ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور ویری امپورٹنٹ اس کے ڈرائیور اگر ڈرائیور انسٹال ہوں گے تو ہی ہمارا موبیل جو ہے وہ کمپیٹر کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو فائل کیسے ڈونڈوڈ کرنی ہے آپ نے سیمپل گوگل پر چلے جانا ہے وہ جہاں پر آپ کا جو بھی موڈل ہوگا آپ نے لکھنا ہے جو بھی موڈل آپ کا ہوگا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے میرے پاس جی سیون ہنڈر ایچ ہے تو اس کی فلیش فائل جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سی ویب سیٹ ہیں جن پر اس کی فائل پڑی ہوگی لیکن میں جو پرموٹ کروں گا وہ سیمو پیلیز ویری ایتھرٹک ویب سیٹ ہے اس کے بعد یہ فرموٹ فائل بھی ٹھیک ہے لیکن میری رائے یہ ہی ہے کہ آپ یہاں سے ٹونڈوڈ کریں اس کے بعد ایکو ٹیسا ٹری ہنڈر اگر شوہور یو ٹیسا ٹری تھاؤزر تو یہ تو طریقہ ہے فائل ٹونڈوڈ کرنے کا اس کے بعد آپ نے ٹرائیور جو ہے وہ انسٹال کر لینے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیور انسٹال ہو چکے ہیں فینش پر کلک کریں اس کے بعد ہم نے جانا ہے آڈیا میں اپنے فلیش ٹوڈ میں اس سے پہلے ہم نے اپنے موبائل کو اوپن کرنے سے پہلے اپنے فلیش ٹھوڈ میں لگانا ہے وہ ٹھوڈ میں کس طرح سے لگاتے ہیں اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں اپنے موبائل کو پاور آف کر لینا ہے اور والیم ٹون کی پیس ہون کی اور پاور کا بدل دبائیں گے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو آپ کو شو ہو جائے گی اس میں لکھا ہوگا کہ ویڈیو آپ کو شو ہو جائے گی سیپل آپ نے ویڈیو آپ کو پریس کرنا ہے موبائل ہمارا جو ہے وہ ڈانڈر بود میں آپ کو شو بھی ہو رہا ہے ڈانڈر بود میں آ جائے گا اس طرح سے آپ کسی بھی سیمسنگ کے موبائل کو ڈانڈر بود میں لگا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل ہمارا ڈانڈر بود میں ہے اب آپ نے اپنے اس پی کیبل جو ہے وہ موبائل میں انسٹرٹ کر دی لی ہے یہ دیکھیں ڈرائیور فونڈ ہو گیا اور انسٹارٹ بھی ہو گیا ہے جو کہ ہم نے پہلے ہی انسٹارٹ کر چکے ہیں اوڈین کو اپن کریں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی کوم میں کوم سیون پر ہمارا موبائل جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے سیمپل آپ نے ای پی پر جانا ہے وہ جہاں پر ہم نے فائر رکھی ہوئی ہے وہاں سے جا کر اس کو لوڈ کرنا ہے جی سیون ہنڈرڈ اچ مارڈل ہے اس کا اس کو اوپن کر لیں ابھی تھوڑی دیر میں یہ فائل ایڈ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم نیکس پر اوچس پر جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل ہمارا ڈاللوڈ پورٹ پہ ہے اور فائل جو ہے وہ ایڈ ہو رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فائل جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے 6.0.1 اس کا ورجن ہے لیکن آپ اس میتھر سے 7.0 یا آنے والا 8.0 اس کو بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور اوڈین ہی یوز ہوگا اوڈین 3 ہے samsung.com سے یہ میں نے دونڈوڈ کیا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن سے بھی مل جائے گا اور سیمسنگ کے ڈریور بھی آپ کو مل جائیں گے وہ ڈسکرپشن سے آپ دونڈوڈ کر سکتے ہیں تو فائل ہماری ایڈ ہو چکی ہے اب ہم نے سیمپل سٹارٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسا کہ آپ کے ادھر شو ہوگا پوٹ فائل، ریکوفری فائل، جو بھی فائل ہوگی وہ آپ کو شو ہوگی سسٹم فائل پر یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کیونکہ سسٹم فائل نہیں اس کو رن کرنا ہوتا ہے آپ نے چپ بھی سوفٹر کرنا ہے تو دونڈ کریٹ فرجن پر نہیں کرنا جیسے اگر 6.0.1 ہے تو اس کو 7.0.1 یا 7.0 پر کریں یا 6.0.1 پر ہی کر دیں 5.1، 4.4.2، 4.4.4 پر نہیں کرنا دونڈ کریٹ کرنے سے بہت سے مسئلی آ جاتے ہیں جیسے بیسپینڈ انڈولور جاتی ہے آئیمی نمبر کرپٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سگنل کا ایشو آ جاتا ہے یا وائی فائی بی خراب ہو سکتا ہے گلوٹو تیریا خراب ہو سکتا ہے جو کے بعد میں ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور پیٹ ٹول سے ہی وہ ٹھیک ہوتا ہے تو کوشش کریں لیٹسٹ مارڈل جو بھی مارڈل ہے اس کی لیٹسٹ فائل ڈاللوڈ کریں سیم موبائل پر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو لیٹسٹ فائل ہی شو ہوگی جیسے کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں ایک بار چل رہی ہے وائیڈ کلر کی وہ ڈاللوڈ پروسس سٹارٹ ہے اس میتھر سے آپ کوئی بھی موبائل فلیش کر سکتے ہیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں سیمسنگ کا چاہیے وہ جی سیون ہے جی فائیو ہے جی ٹو ہے ایس ایٹ ایس ایٹ پلس ہے ایس ایٹ پلس کو بھی آپ فلیش کر سکتے ہیں میں نے اسی ٹون سے فلیش کیا ہے اس کو بھی ایس ایٹ کو بھی کر سکتے ہیں ایس سیون کو بھی کر سکتے ہیں ایس ایس ایٹ جو اس کو بھی کر سکتے ہیں سیمسنگ کی تقریباً جتنی بھی لیٹسٹ دوائسز ہیں اور اور دوائسز ہیں ان سب کو اس کی مدد سے آپ فلیش کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی پاس کا اپشن آگیا ہے تو ہماری فائل جو ہم نے اس میں رائٹ کرنی تھی وہ پاس ہے اور رائٹ ہو چکی ہے اور موبیل پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹالنگ سسٹم اپ ڈیٹس ہو رہا ہے کچھ فائلز کو یہ ایریج کر رہا ہے انسٹالنگ سسٹم اپ ڈیٹس ابھی آپ کے سامنے یہ موبیل اون ہوگا اگر یہ موبیل آپ کا لوگوں پر ہینگ تھا یا اس پر اس کوٹی کوڈ لگا ہوگا تھا اسی میتھڈ کی مدد سے آپ اس کو بھی ریموک کر سکتے ہیں سیمپل سے فلیش پوڈیٹ مدد سے آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماری موبیل کا سوفٹر ہو گیا ہے اور یہ اون ہو رہا ہے جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موبیل اون ہو چکے ہیں اور ہمارا موبیل میں سوفٹر کے جو بھی بسلا تھا وہ حل ہو گیا ہے اس میتھڈ کی مزید آپ سیمسنگ کی ڈیویسیز کو فلیش کر سکتے ہیں تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ